ہلو نمسکر دوستو میں ہوں پرکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیرگیور ویزا کینیڈا کے بارے میں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کی ویزا کینیڈا میں ایشو کیا جاتا ہے ایکچولی جب میں نے یہ ویڈیو پوست کیا تھا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے کچھ ایسے قویسٹن کے آنسر دینے چاہیے جو کہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے مینڈ میں جنریٹ ہو سکتے ہیں تو انہی قویسٹن کی شریز میں لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے کیرگیور ویزا قویسٹن اینسر کے بارے میں تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے ملی 10-15 قویسٹن جو بھی ہیں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کیا ریکوارمنٹ ہے کتنی سیلری ملتی ہے اور آپ کی ڈیوٹیز ریسپونسبلیٹیز کیا کیا ہوتی ہیں کیرگیور جو ورکر ہے اس کی جاب ریسپونسبلیٹی ڈیوٹیز یہ سب ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آگے آگے بڑھنے سے پہلے سارے ویورٹ سے ریکوست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو ہم آج بات کر رہے ہیں کیرگیور ویزا قویسٹن اینسر کے بارے میں تو کیرگیور کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کل میں نے ڈسکس کیا تھا کیرگیور ویزا کیا ہے اس کے بارے میں ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں جن لوگ انہیں ویڈیو نہیں دیکھا ہے پلیز آپ چینل پر جا کے ویڈیو چیک کر سکتے ہیں تو اس میں پہلا قویسٹن ہے ہمارا اب کیرگیور کا جو کتنے ٹائپ کی کیرگیور سٹریم ہیں پیتھویز ہیں وہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کی دوٹیز اور ریسپونسبلیٹیز کیا کیا ہیں جو آپ کیرگیور اگر آپ ورک کر رہے ہیں تو آپ کو کسی گھر میں رہنا پڑتا تھا اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پرسن کے ساتھ رہیں گے اور ان کی کیر کریں گے ٹیک ہے لیکن ٹو تاؤزن نومبر تھاڑی ٹو تاؤزن پھورٹین کے بعد یہ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے اس میں نیو دو پیتھویز کیریٹ کیے گئے تو اس میں ایک اور بینفیٹ آپ لوگوں کو ملنے والا ہے ملا سبی لوگوں کو جو بھی لیوین کیرگیور میں تھے کہ آپ اپنا اکوموڈیشن لے کے رہ سکتے تھے بیٹ اس کے لیے ایمپلائر کو ایک نیا علمائی ایشو کروا کے ریگولر ورک پرمیٹ ایشو کروانا پڑتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو لیوین کیرگیور ہے اگر آپ ریگولر ورک پرمیٹ میں ہیں کیرگیور جاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جاپ کر سکتے ہیں بیٹ پی آر کے لیے الیجبل نہیں ہو پائیں گے اور اس میں صرف کیرگ پور چیلڈرن اور کیرگ پور پیپل بھی ہائی میڈیکل نیڈ ہی پی آر کے لیے الیجبل ہیں بیٹ اگر آپ پرپر جاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جاپ کر سکتے ہیں تو میلی اب لیوین کیرگیور کی ڈیوٹیز کیا کیا ہیں ٹھیک ہے کیرگیور اگر آپ کسی پرسن یا پیشن کے ساتھ ہیں تو نرس نے جو بھی آپ کو ڈیریکشنز دی ہیں اس کو پولو کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کھانا بنانا ہے کر کے چھوٹے موٹے کام ہیں ٹھیک ہے اور نرسنگ کا جو میلی جو ورک ہے وہ کرنا پڑتا ہے ان کی ٹیک کیر کرنا ہے میلی بات ہے پرسن کی ٹیک کیر کرنا ہوتا ہے جس بھی گھر میں آپ رہ رہے ہیں بھلے وہ کیٹ کی بات کریں یا پھر سینئر سیڈیجن کی بات کریں یا پھر کسی بھی پرسن کی بات کریں ٹھیک ہے کوئی پرسن ڈیسیبل ہے منٹلی ڈسٹرپ ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کو یہاں پہ ان کی ٹیک کیر کرنی ہوتی ہے اس کا سمپلی مطلب یہی ہے کیرگیور کا کہ آپ ان کو ان کو آپ کی مدد چاہیے جو لوگ خود اپنے کام نہیں کر سکتے ہیں ان کے کام کرنے کے لیے لیے لیوین کیرگیور کی جرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیا 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 ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اینے سکل ہونی چاہیے اینے بولے تو سیڈیپائر نرسنگ آسسٹنٹ جو بھی آپ کو نرس کے تروں یا پھر ڈاکٹر کے تروں آپ کو ڈریکشنز ملی ہیں ٹائم پہ دوائی کھلانی ہے یا پھر ٹائم پہ کس سیم پہ ان کو کھانا کھلانا ہے کب ان کو شاور دینا ہے یہ سب چیزیں آپ کو ڈاکٹر یا نرس کی ڈریکشن کے اکارڈنگ کرنا پڑے گا بٹ اس کے لئے جو ٹرم یوز ہوتا ہے اس کو سی اے نے بولا جاتا ہے سیڈیپائر نرس نرسنگ آسسٹنٹ آپ کی کمیونکیشن اچھی ہونی چاہیے جیسے کل میں نے بتایا تھا انگلیس یا فرنچ میں آپ بول سکیں لیکھ سکیں یا پھر اس کو رائٹ کر سکیں تاکہ آپ چیزوں کو جلدی سمجھ سکیں اپنے پرسن کا اپنے پرسن کا اپنے پرسن کیا چاہتا ہے اس ٹائم پہ جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتی کہ اس کو کس چیز کی جوربت ہے اسی طریقے سے آپ کو پرسن کو پیشنٹ کو دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ اپنے پرسن کیا آپ کے اندر ہونی چاہیے یہ ملی ان لوگوں کے لئے جاب ہے جو لوگ پیپل پیپل فرینڈلی ہیں لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ایک دم فرینک لوگ پسند ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ جاب ہے جو تھوڑا شائع قسم کے ہیں جن میں دوسروں کا کام کرنے کی کسی کی ہلپ کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے حیبٹ نہیں ہے وہ ان لوگوں کے لئے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایبیلیٹی تو فالو سیٹ رولز ان پروٹو پروٹوکالز ٹائم مینیزمنٹ اوپجرویشن آسوری آرگنیزیسن سکلز ٹھیک ہے ایمپیتی ان کمپیرسن یہ سب سکلز آپ کے اندر ہونے چاہیے اوکے وٹ آر ریسپونسیبیلٹیز آف کیرگیبر آپ ریسپونسیبیلٹیز کیا کہیں دیکھیں جیسے کی یہاں پہ بات کروانا ہے گرومنگ کرنا ہے ٹھیک ہے شیمپو کرنا ہے فنگر نیل ٹو نیل کیر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیت برش کروانا ہے شاور میں ہیلپ لینی کچھ سے بھی طریقے کہ ان کو جو ڈیلی چھوڑ سے ان کے وہ کام کرنے میں ان کو ان کی مدد کرنا ہے جیسے آپ آپ سمپل سے ایک ایک اگزمپل لے لیجی اگر آپ صورے اٹھتے ہیں صورے اٹھنے سے لے کے شام تک آپ کیا کیا اپنا آپ پرسنل کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ برش کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے ناتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں یہ سب چیزیں جو ایک پرسنل کی ڈیلی لائٹ میں ہونے والی چیزیں ہیں وہی آپ کو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر میں دوبارہ سے بولتا ہوں ان لوگوں کے لیے جوب اچھی ہے جو لوگ لوگوں کے ساتھ اچھ ہیں اچھے سے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں یا پھر کٹ کے ساتھ ہیں آپ اکیلے پھر بڑے سے گھر میں اکیلے رہتے ہیں اور آپ جلدی بول ہو جاتے ہیں آپ آپ کو باتیں کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ پیشنٹ کے ساتھ اپنا ٹائم سپنڈ کر سکیں ٹھیک ہے اگر آپ باتیں نہیں کریں گے ٹکٹیپ نہیں ہوں گے تو اس کیسے میں آپ کا ٹائم سپنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے what does a caregiver have to do کیا کیا کام کرنے چاہیے ہوم ہیلتھ ایڈز پرسنل کیر ایڈز نرسنگ اسسسٹنٹ ان ہوم کمپینین دیکھا میں آپ کو بولا تھا کمپینین کا مطلب ہے ساتھ دینا پرسن اکیلا ہے اس کی ہیلپ کرنی ہے ٹھیک ہے پیمبلی میمبر اور فرنڈز ہو پروائیڈ وائٹل فیزیکل پریکٹیکل اور ایموشنل سپورٹ ہو ای پرسن ہو ایس ایڈرلی ڈیسیبل اور سینئر ٹھیک ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے پرسن کے گھر میں چلے جاتے ہیں جو بہت ہی اوڈ ہے تو اس کیس میں آپ کو ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے ان کے بیوار کو سمجھنا ہے وہ کیا چاہتے ہیں دیکھیں ہر جو انسان کی جو لائف سیکل ہے اس میں چینجز آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں سکسٹیز کے بعد پھر آپ کاؤنڈاون سٹارٹ کرتے ہیں ایسے بیبی ٹھیک ہے تو جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کیس میں پھر ان کے بچوں والی حرکتیں آ جاتی ہیں تو آپ نے ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے اگر آپ سینئر کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ان کو کس طریقے سے چیزیں پسند ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس پرسن کو سمجھنا ہے then اس کے اکارڈنگ آپ نے ایکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے what are the requirements for being a care giver یہ کل میلی لوگوں نے پوچھا تھا مجھ سے کمنٹ کر کے اب educational certification کیا کیا ہوتے ہیں minimum education جو ہے care giver cna جو cna care givers certified nursing assistant ہائی سکول ڈیپلومہ ہونا چاہیے canadian education کے according ٹھیک ہے اور آپ کے پاس training ہونے چاہے cpr training جیسے جو first aid training ہوتی ہیں آپ red cross society سے training لے سکتے ہیں of course india میں بہت سارے medical centers ہیں بہت سارے hospitals ہیں بہت سارے government facilities ہیں جہاں پہ آپ جا کر first aid کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی اگر آپ سیکھتے ہیں آپ تھوڑا سا training لے لیجئے وہاں سے certificate gain کرنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ certificate gain کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا employment job کا بھی دیکھنا ہے تا کہ آپ experience ہو سکے اور یہ ان لوگوں کے لئے خاص طور پہ اچھا ہے جو لوگ nursing field سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پہ GNM ENM یا پھر ہم بات کریں BAC nursing کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لئے کافی اچھا scope ہے خاص طور پہ nursing میں آپ کو یہ ہی سکھا جاتا ہے کہ آپ پیشن کی کی سے take care کرنی ہے کس time medicine provide کرنی ہے یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لئے ہیں میں خاص طور پہ ان لوگوں کو recommend کروں گا cna کی job جو لوگ nursing field سے related ہیں اور جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگ اپنا training لینے کے بعد وہاں پہ جا سکتے ہیں اگر آپ canada میں already ہیں تو state میں آپ canada میں already کافی اچھے training centers ہیں cpr training centers ہیں cna بن سکتے ہیں وہاں پہ diploma لے سکتے ہیں then آپ وہاں پہ caregever کے لئے apply کر سکتے ہیں ٹھیک اور education requirement میں نے آپ بتا دی 75 hours of state approved training ہونی چاہیے آپ کے اور additional requirement کیا ہے cpr certification ہو آپ کے پاس 2014 تک projected growth ہے job کی 18 percent per year increase ہو رہی ہے nursing assistant کے لئے ان دوں کے لئے کافی اچھا scope ہے جو look nursing field سے related ہے ٹھیک main salary جو 2015 میں تھی 26,000 کی اس پاس salary ہے but salary fix نہیں ہوتی ہے یہ average لیا جاتا ہے salary کا experience and time change ہوتا رہتا ہے person to person and employer to employer then skill category کیا ہے آپ skill category میں پڑھتے ہیں کتنا experience ہے اس how much does 24 hour care at home cost اگر آپ بات کریں کہ 24 گھنٹے کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں اس in nursing assistant ٹھیک ہے تو اس case میں hourly rate 14 to 25 in home care ٹھیک nursing home میں کوئی daily rate ہے آپ کا جاتا ہے ھنڈ 12 192 but یہ آپ کا 250 300 تک بھی جاتا ہے ٹھیک monthly جو ہے 3000 آج کل کی اگر ہم اس کی بات کریں 2018 کی بات کریں جو monthly جائے گا یہ almost آپ کا 4000 کی آس پاس ٹھیک ہے بات اس کے بعد ہے how much money how much should you get paid for babysitting اب babysitting کے لئے آپ کو کیا کیا کتنا ضرورت ہے ہم بات کریں mainly جو ملتا ہے $11 $15 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 مان کے چلئے $11 $20 $20 $20 $20 okay how much do you pay a care giver tonight overnight overnight جو آپ رات میں رہتے ہیں گھر آپ بات کریں تو کتنا رات کی بات کریں تو اس time پہ کتنا آپ payment ملے گا اگر ہم night shift میں ہیں تو around up کما لیں 100 سے $200 $20 کے بیچ میں آپ کا payment کما سکتے okay تو یہ تو حطہ آپ overnight caregivers کے میں ہے وہ already sleep ہے اور sleep نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 3 4 گھنٹے بیٹھے گا تو اس time پہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ سو رہا ہے تو اس time پہ آپ نے زیادہ کام نہیں ہے بیٹ آپ کو پارٹ ٹائم جو کرنا چاہتے ہیں چھوٹی موٹی جوب ٹھیک ہے اگر آپ ریگولر 8 آور جوب ہے اس کے بعد اگر آپ پارٹ ٹائم تھوڑا سا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے یا پھر اگر آپ فل ٹائم کریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس case میں آپ کو جو نرسنگ ہوم ہیں پاس پر year 2018 کا جو آکڑا ہے یہ آپ کا 50,000 پر year کے اکورding ہے اگر آپ انیشل لیویل پہ ہیں تو اس case میں آپ کو کم پیمیٹ مل سکتی ہے جو کی جائے گی 20 سے لیکے 30 کے 20 میں اوکی what type of work permit applicant should apply for caregiver in Canada اب work permit لینا پڑے گا ٹھیک regular work permit لے کر ہی آپ کیونکہ LCB جو تھا November 30 2014 میں ہی close ہو گیا تھا 2014 سے پہلے LCP کے انڈر آپ کو special caregiver visa دیا جاتا تھا بٹ آپ regular work permit لینا پڑے گا اب work permit کیسے لینا ہے یہ ہم پہلے discuss سکھٹ چکے ہیں employer سے contact کیجئے آپ جاب اوپر ملے گا then آپ work permit کے لینا apply کر سکتے ہیں am i allowed to live in my own accommodation کیا آپ چاہتے ہیں آپ خود کے accommodation میں رہنا yes آپ خود کے accommodation میں رہ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے employer کو آپ separate LMIA issue کروانا پڑے رہنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے employer agree کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ رہ سکتے ہیں is live in caregiver eligible to apply for permanent residency yes you are eligible to apply for permanent residency ٹھیک ہے تو employer کو اس کے لیے آپ اس کے لیے آپ regular work permit کی ضرورت پڑے گی اور اگر ہم بات کریں child care کی یا پھر person with high medical needs کی اس میں کیا ہو گیا کہ 24 month کا آپ کو at least work experience show کرنا پڑے گا then you can apply for permanent residency اگر آپ 2014 سے پہلے نومبر 30 2014 سے پہلے Canada male live in caregiver program میں ہیں تو آپ کو اس کے اندر ہی program work permit ملے گا ٹھیک ہے is there any number appear available in 2014 max last year کی بات کریں تو 4000 کی اس سال بات کر رہے ہیں یہاں پہ 4500 کی جروت ہے اور یہ آنکڑا fix نہیں ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اور یہاں پہ limit نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جو high medical needs program کے اندر آتے ہیں کیونکہ اگر آپ fix کر دیں کہ ہم کو 100 PR issue کر سکتے ہیں people with high medical needs program کے اندر بات یہاں پہ اگر آپ کو جربت پڑ جاتی ہے ان کیس زیادہ لوگ کو requirement ہے کی ئرگیور کی تو اس case میں یہاں کڑھا change ہو جائے گا بات یہاں پہ کوئی limit جو لوگ ہیں ان لوگ کے لیے یہ کافی اچھ scope ہے دیکھیں اگر آپ سوچ رہے کی 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 پروگرم میں آپ چھا کر وہاں پہ کسی کا شیمپو کر رہے ہیں کسی کا شاور کر رہے ہیں تو یہ کام اگر آپ کو پسند نہیں ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کے اندر ہی یہ بات ہوتی ہے کام چھوٹا بڑا کیا کام کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ہم لوگ انڈیا میں ہی سوچتے ہیں جیسے آپ گر سے باہر نکل جاتے تو آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں ان لوگ کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی بھی نہیں کیونکہ گیتہ میں بولا گیا ہے کرم ہی پوزا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کرم نہیں کریں گے تو پھر کسی بھی چیز کا کام کیے بینہ آپ کو فرور تم ملنا ہے نہیں تو اس لئے میں آپ سے یہ ہی آپ کو سلا دوں گا کہ کوئی بھی کام چھٹا بڑا نہیں ہوتا پہلے ہمارے جو کٹیگری ہے انڈیا میں اگر میں بات کروں کی چلیے میں اس بات کو نہیں بولنا چاہتا یہاں پہ کہ موچی کا کام صرف چمار لوگ ہی وہ لوگ کریں گے پہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے آپ خود ہی سوچ یہ کی ایڈی ڈیڈا جس نے بنایا کیا وہ کس کٹیگری میں پڑھتا تھا نائکی شوز کی کمپنی کے اگر آپ نئے سٹوری سنی ہو تو آپ دیکھئیے کوئی بھی کام میرا دیکھیں میں اس بات کام کو کرنے سے جج نہیں صحی کام ٹھیک ہے بات وہ آپ کے ویل فیر میں ہونا چاہیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو نقشان ہو کوئی بندہ ہٹ ہو تو دوستو ملتا ہوں اکلے ویڈیو میں تب تک لیک تینک یو امید کرتا ہوں ملتا بات